بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ نواز شریف کی طبی بنیادوں پر زمانت منظور سپریم کورٹ نے چھ ہفتے کے لیے سزا موت تل کر دی نواز شریف ملک سے باہر نہیں جا سکتے چھ ہفتوں بعد زمانت ختم ہو جائے گی نواز شریف کو سرنڈر کرنا ہوگا چھ ہفتوں میں علاج مکمل نہ ہوا تو عدالت سے دوبارہ رجوع کرنا ہوگا نواز شریف گھر آئیں گے ان کے علاج کا سارا انتظام کریں گے عدالتی فیصلے کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرتے ہیں بڑے بھائی کی زمانت پر چھوٹے بھائی کا اظہار تشکر مریم نواز کا ٹویٹ لکھا اللہ قریم ہے عدالت کے باہر کارکنوں کے شکرانے کے سجدے نواز شریف صاحب نے کبھی کہا کہ میں مل سے باہر علاج کرانا چاہتا ہوں یہ اس ملک کے وزریعظم کی ذہنی اخترار ہے اس کے چمچوں کی اخترار ہے ہم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں یہ بات ریکارڈ پر آگئی کہ نواز شریف کی صحت کو خطرہ ہے حکمران ملک کی فکر کریں معیشت کی فکر کریں شاہد خاکان عباسی کی تنقید پرویز رشید بولے این آر او مانگ کون رائے وزیراعظم امران خان کون سا این آر او دینے کی پوزیشن میں ہے کون سا این آر او ہے جس کو دینے کی پوزیشن میں ہے امران خان صاحب امران خان صاحب تو جس کرسی پر بیٹھے ہیں اس پر بیٹھنے کے لیے بھی انہیں دوسروں کی اجازت چاہیے ہوتی ہے نون لیگ کے لیے ایک اور خوش خبری لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دے دیا ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ کا فیصلہ وفاقی کابینہ نے نیب کی درخواست پر نام ای سی ایل میں ڈالا تھا بلاول بھٹو کا کاروان اپنی منزل کی جانب روان دوا بلاول بھٹو کا لانڈی سٹیشن پر خطاب کہا یہ سفر ہے مارچ نہیں مارچ کریں گے تو کیا حال ہوگا بھٹو کا نواسہ ڈرنے والا نہیں جمہوریت کا دفاع کریں گے دنیا کو پیغام دیں گے کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے ہم نیب سے ڈرنے والے نہیں ہم گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے وزیراعلا سندھ کا دو ٹوک اعلان سعید غنی کی سخت تنقید کہا حکومت نے مہنگائی کر کے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ملک کی معیشت تباہ کر دی بلاول خطاب کریں گے تو حکومت میں ایک کھل بلی مچے گی الزام لگایا شیخ رشید ہر در پر بھیک مانگ کر وزارتیں لیتے ہیں آج دنیا کے پہلے ابو بچاؤ مارچ کا آغاز ہوا وفقی وزیر اطلاعات کا ٹویٹر پر دلچسپ تفسرہ لکھا یہ پہلی تحریک ہے جو کرپشن کو قانونی تحفظ کے لیے شروع کی جا رہی ہے وزیر علیوے شیخ رشید کی تنقید کہا بلاول چند سو لوگوں کو ٹرین مارچ کروا کے خود کو ہیرو سمجھ رہے ہیں میں نے بلاول کو ٹرین پر لانا تھا لے آیا ہوں اور ٹرین میں چند سو لوگوں کو بلا کے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی قومی ہیرو ہیں وہ کرپشن کے حق میں جا رہے ہیں اور کرپشن ان کی سیاست کی چٹا جلا دے کوئیچا میں چارگٹ کلنگ کی واردات بلوچستان یوریورسٹی کے شعبہ امتحانات کے سپریٹینڈنٹ جنب حق ملزمان پرار علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا دھرکی کی نو مسلم بہنوں کی سمجھ گفتگو اسلام آباد ہائی کورٹ کا دونوں بہنوں کو تحفظ دینے کا حکم دار الامان بھیج دیا گیا لڑکیوں کے شہروں نے زمانت کی ترخواست بھی دائر کر دی کراچی کا آپریشن ابھی ختم نہیں ہوا ابھی اور صفایہ ہوگا کی ایم سی نے ایک ہزار نو سو پچھپن دکانیں توڑنے کا پلین بنا لیا رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی لی مارکٹ کی سات سو تین جوبلے کی چار سو سینٹالیس مدینہ کلوت تاج محل اور انگزیب مارکٹ سمیت اکبر روڈ کی پچانویں دکانیں مسمار کی جائیں گی دیرہ غازی خان میں مزرے صحت کھانے سے ستائیس بچوں کی حالت بگڑ گئی موڈل چلن ہوم کے بچے اسپتال منتقل ڈاکٹرز کے مطابق دال کھانے کے بعد دودھ پینے سے فوٹ پوازننگ ہوئی ڈی جی فوٹ ایتھارٹی پنجاب کا نوٹس کھانے کے نمونے حاصل کر لیے آن لائن ٹیکسی سروس اوبر نے کریم کو خرید لیا اوبر کا کریم کو تین آشاریہ ایک ارب ڈالر میں حاصل کرنے کا اعلان اوبر کے علامیے کے مطابق کریم آزادانہ طور پر کام کرتی رہے گی